ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا کیسے آپ سب دوستو آج کی یہ کلاس ہے پی اٹھ سیکنڈیر کے پیپر فرسٹ کی جس میں آج ہمارا ٹاپک ہے پریہ وڈیے سکشہ کا یعنی کی انوارمنٹل ایڈوکیشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت ہی ریٹیل سے اس کلاس میں کور کیا جائے گا تو آپ اینڈ تک بنے رہی گا اور دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز کر لیجے گا تو چلی اس کلاس کو سٹارٹ کیا جائے جانیں گے کہ پریہ وڈیے سکشہ کیا ہوتی ہے تو دوستو ایک آسان بھاسا میں اگر بات کی جائے تو ایک ایسی سکشہ جس میں ہمیں پریہ وڈیے کی بارے میں جانکاری دی جاتی ہے پریہ وڈیے سے ریلیٹڈ گیان دیا جاتا ہے وہی کیا ہے پریہ وڈیے سکشہ ہے اگر ہمارے بھوست میں کوئی پرابلم آ جائے کوئی پرکرتی سے ریلیٹڈ کر سکے اپنے پریہ وڈیے کو تو ایسی ہی سکشہ ہمیں پریہ وڈیے سکشہ کے دوارہ دی جاتی ہے اب یہاں پر دیکھے گا لکھا ہے کہ پریہ وڈیے سکشہ اس سکشہ کو کہا جاتا ہے جن سمدائے یعنی جو سمدائے کے لوگ ہوتے ہیں سمدائے واسی ہوتے ہیں ان کو پریہ وڈیے کی جانکاری سے پریچت کرائے جاتا ہے اور جو بھی کٹنائیاں ہوں گی ان کی کارڑ اور نیوارڈ کا راستہ بھی انہیں بتایا جاتا ہے بھویسی کی کٹنائیوں سے آگاہ کر کے جیون کو نیرابت بنانے کا مارگ دکھاتی ہے پریہ وڈیے سکشہ اور پریہ وڈیے سکشہ مانو کی پریہ وڈیے انچیتنا کو جاگرت کر مانوی آشرڑ کو سنتلکت بناتی ہے اس سے پریبھاسیت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پریہ وڈیے سکشہ فستوطہ وشو سمدائے کو پریہ وڈیے سمدھی دی جانے والی ایک ایسی سکشہ ہے جس میں سمسیاؤں سے اوگت ہو کر کے ان کا سمادھان ڈھولنے میں بھوش میں ہونے والی کٹنائیوں کو روکنے کے لیے آوستق جانکاری ہمیں دی جاتی ہے جس کے ادھار پر ویکتگت اور سامو ہی کس طر پر پریہ وڈیے سمسیاؤں سے نیجات پانے کا مارگ بھی ڈھوڑا جا سکتا ہے اور بھوش کی کٹنائیوں کو جانا جا سکتا ہے آگے دیکھیں گا پریہ وڈیے سکشہ کا ارث سرل سبدوں میں اگر کہیں تو ایک ایسی سکشہ ہے جو ہمیں اپنی سندکشڑ گڑوطہ سنوردھن اور سدھار کی ویاکھیا کرتی ہے بنو سے پرکرتی سے کیسے سیکھے پرکرتی کے نصار اپنے آپ کو ڈھالے کیسے اور پرکرتی کو پردوسیت کرنے کے بجائے اس کا سندکشڑ کس پرکار کرے یہ ساری سکشہ ہمیں پریہ وڈیے سکشہ سے ملتی ہے پریہ وڈیے سکشہ واسطوں میں مانو دوارہ پرکرتی کے پرتی اتیچاروں کی سکشہ کا بودھ کراتی ہے یا ہمیں عوگت کراتی ہے اور بھوش میں ساؤدھان رہنے کے لیے منوفس کو تیار کرتی ہے پریہ وڈیے سکشہ پریہ وڈیے پرکرتی پروندھن کا ایک بہت ہی مہاتپور پکش ہوتا ہے اور اس میں پریہ وڈیے کے بیبھن پکشو واغ گھٹکوں کا مانو کے ساتھ انتر سممندھوں کا ادھین بھی کیا جاتا ہے جس میں جیو منڈلی ہے یعنی کہ پارشتی کی تنتر ایکو سسٹم کو پرہاویت کرنے والے جو گھٹک ہیں ان کی جانکاری بھی ہمیں دی جاتی ہے تو یہ کیا ہے پریہ وڈیے سکشہ کا ارث تھا آئی ہوپ آپ کو یہاں سے اس کے ارث کے بارے میں کلیر ہوا ہوگا اب دیکھیں گا پریہ وڈیے سکشہ کی پریبھاسہ کو تو پہلی پریبھاسہ ہے چیئرمین ٹیلر کے انصار کی پریہ وڈیے سکشہ کو صد ناغرکتہ کا وکاش کرتی ہے اور اسے ادھہتہ میں پریہ وڈیے کے سمندھ میں لاپکاری یہاں پر لکھا ہے تو آپ اسے لاپکاری کر لیں گے لاپکاری پریڑا اور اتردائیت کے بھاو آتے ہیں وکتی کے اندر اگلی پریبھاسہ ہے انسائیکلوپیڈیا کے انصار کی سکشہ کا کار وکتی کے پریہ وڈیے سیما تک سامنجس ستھاپیت کرنا ہوتا ہے وکتی کو کی جس سے وکتی اور سماج کو ستھائی سنتوز مل سکے اگلی پریبھاسہ بیسنگ مہودین کے انصار ہے کہ پریہ وڈیے سکشہ کی پریبھاسہ دینا سرلکاری نہیں ہے انہوں نے کہا پریہ وڈیے سکشہ کی ویسے چھیتر ان پاٹھ کرموں کی تلنا میں کم پریبھاست ہیں پھر بھی یہ سرمان ہے کہ پریہ وڈیے سکشہ بہو بسے ہونی چاہیے اور اس میں جیوک ساماجک رازنیتی کارتھک اور مانویے سنسادنوں سے سامگری پرابت ہوتی ہے اس سکشہ کے لیے سمپرتیاتمک بیدھی جو ہے یہ سروتم بتائی ہے بے سنگ مہودین جی نے تو یہ ساری پریبھاسہ جو ہے یہ پریہ وڈیے سکشہ کی پریبھاسہ ہے آپ کو یاد رکھنا ہے آگے دیکھیں گا پریہ وڈیے سکشہ کی پرکار کتنے ہیں تو دو پرکار ہیں آپچارک اور ان آپچارک آپچارک سکشہ میں آپچارک پریہ وڈیے سکشہ اور پڑھ سکشہ کے پاتر چھاتر چھاترائیں کاریرت کمچاری پرساسنک ادھکاری اور پڑھے لکھی لوگ اس کے انترگت آتے ہیں اور آپچارک سکشہ ہم انہیں دیتے ہیں اور ان آپچارک پریہ وڈیے سکشہ جو انپڑھ لوگ ہوتے ہیں دیکھیں پریہ وڈیے سب ہی لوگ رہتے ہیں اور اپنے پریہ وڈیے پریہ وڈیے کا سندکشڑ کرنا سب ہی کا اتردائی تو ہے چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا پھر انپڑ ہو اور پریعورت سے سب کوئی پریشانی ہوگی تو ان سب ہی پریشانیوں سے پریشانیوں کا سمدھان کرنے کے لیے ہم سب ہی کو آگے آنا ہوگا اس لیے اس کی سکشہ بھی سب ہی کو دینی آوشک ہے چاہے وہ انپڑ بیکتی ہو یا پھر پڑھا لکھا بیکتی ہو تو جو بیکتی انپڑ ہے اسے ہم پریعورت کی سکشہ دیں گے تو اسے انپڑ شارک دھنگ سے دیں گے ایسے لوگ کی اتریکت کم پڑھے لکھے اور کام دھندوں میں لگے لوگوں کو ایسی سکشہ کی آوشکتہ ہوتی ہے اور ایسے ورگ کے لوگوں کے لیے ویسے اس ویوستہ کی آوشکتہ ہوتی ہے کیونکہ انپڑ ہونے کے کارڑ انہیں ایسے طریقوں سے سکشت کیا جاتا ہے تاکہ وہ پریعورت کے بیوید سروپوں کو یا پکشوں کو جان سکے اور اپنا پریعورد کا سنرکشڑ کر سکے اگلا ہے پریعورد سکشا کی آوشکتہ ہمیں کیوں پڑتی ہے تو دوستو آپ نے اتنی چیزیں جان لی ہیں پریعورد کے بارے میں اس کا عرط جان لیا ہے تو اب آئی ہوپ آپ بہت اچھے سے پریعورد کی ہمیں آوشکتہ کیوں ہیں اس چیزوں کو آپ لکھ پائیں گے اگزام میں دیکھے گا یہاں پر کیا لکھا ہے کہ پریعورد سنکرٹ و سمسیاؤں کی ویاپکتہ و بستار سے گرست و بہبھوت سمپوڑ مانوتا کو بچانے اس کی رکشہ کرنے اور بھوش کو سکھی بنانے کے لیے پریعورد سکشا آج ایک بہت ہی پراتمک آوشکتہ بن گئی ہے یدی اس سکشا کی اپیچھا کر دی جائے گی تو جن جن میں پریعورد اوبود یا گھڑبتہ بنائے رکھنے کی چیتنا جاگریت نہیں ہوگی لوگوں کو چیزیں نہیں پتا چل پائیں گی اور پریعورد وہاں پاریستکی کا سنتولن نرنتر بڑھتا جائے گا جس سے کیا ہوگا کہ اوجون پرد پر جو چھدر ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور سوری کی پرہ ویگنی کرڑے پرتھوی پر سیدھ ہی پڑے گی جس سے مردہ کی اربرک دھارڑ سکتی کم ہو جائے گی اوپج کم ہو جائے گی پینے کیلئے سدھا پانی نہیں ملے گا اور تاپیہ پردوشڑ اتپن ہونے سے کل کار کھانے جو ہیں ان سادنوں سے ادھک شور ہوگا اور ہماری کان جو ہے وہ فٹنے لگیں گے سنچھے پ میں مانو اپنگوہ اشکت ہو جائے گا اگر کہا جائے تو اس لیے ان سنکٹوں سے ان سمسیاؤں سے دور رہنے کے لیے ہمیں مانو کو سرکشت رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے پریعورد سکشا کی آوشکتہ ہے آگے دیکھیں گا پریعورد سکشا کی پرکرتی کیسی ہے تو پریعورد سکشا کی پرکرتی ان وشیو کی سکشا کی پرکرتی سے کافی بھننے ہوتی ہے کیونکہ پریعورد سکشا دینے کی اسطر اور ان کا ان چھتر پاٹکرم کی سکشا کے اسطروں اور چھتروں سے کہیں بھیاپک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی پریعورد سکشا کی پرکرتی کی اپنی سویم کی ایک انیک وشیستائیں ہوتی ہیں جو ان پاٹکرم کی طولنا میں الگ الگ ہیں یا پرثک پرثک ہیں دیکھے گا پریہورڈ سکشہ ویسو کے سب ہی دیسوں کے ساماجک سموہوں کے لیے آوشک ہے اور یہاں پرکریاں ویشو بیاپی ہے ویشو بندھو تو ہے سکاراتمک اپاغم ہے اور ایک انشاشتناعتمک روپ دھارڈ کرتی ہے اور یہاں پرکریاں ایک ساماجک پرکریاں مانے جاتی ہے تو یہ ساری پرکرٹی ہیں پریہورڈ سکشہ کی آگے دیکھے گا پریہورڈ سکشہ کا مہتو کیا ہے تو دوستو پریعورد سکشہ کا مہتوس کی آوشکتہ سے ہمیں اسپسٹ ہو جاتا ہے پھر بھی ہمیں اسے دیکھ لیتے ہیں تو سور منڈل میں پرتوی ہی ایک ایسا گرہ ہے جس پر جیون سمبھو ہو سکتا ہے اسے نسٹ ہونے سے بچانا ہے تتہا اس پر بسنے والے جو پرادی ہے جو منوس ہے ان کو سکھد جیون اپلپ دکرارہ ہے پرتیورس جنسنکھا میں تیبر گتی سے بردھی ہو رہی ہے اور اس سے سارا پرکرتی چکر ہمارا گربڑا جا رہا ہے تو پرکرتی و پریعورد کو پونہ سنتولت کرنے اور بھاوی پیڑھی کو پیڑھیوں کو ویراشت میں سندر و بیوستیت سماج پردان کرنے کے لیے جنسنکھا بردھی کو نیانترت کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں منوسیوں تک فیلانی ہیں انہیں ان چیزوں کا جیان دینا ہے پرکرتی میں سنسادنوں کے وسال بھرنڈارڈ سیمت ہے ان کا اچھت واہ ویوک پوڑ اپیوگ ہو اس لیے ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے پیڑ واہ منشپتی ہی کیول کاربنڈا ایک سائٹ کا پراد وائیو آکسیجن میں بدل سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے اپنے آس پاس پیڑ پودھوں کو لگانا چاہیے جیادہ سے جیادہ یہ ساری جانکاری بھی ہمیں چھاتروں کو دینی چاہیے اور سماج کے وقتیوں کو دینی چاہیے تو آگے دیکھے گا اور دھوگی کرانتی اور وگیانے کپلبدیوں کے فلسروپ سکھ سویدھاؤں کے اپکرڑوں کے چاروں طرف انہیں پرکار کے پردوشڑ فیلا دیے گئے انہیں نینترت واہ کم کرنے کی بچاؤں کے لیے ہمیں پریہ ورڑ سکشا کی آوشکتہ ہے آگے دیکھے گا پریہ ورڑ سکشا کے ادیس تکون کون سے ہیں تو پریہ ورڑ سکشا کا مول ادیس ہے ایسے سماج کی رشنا کرنا ہے جو پرکرٹی اور جیووں کے انتر سممندھوں کی صحیح جانکاری رکھتا ہو اور اچھے آچرڑ کو پرکرٹی نیاموں کے انصار سمائیو جت کر پرکرٹی کا مارگ دکھاتا ہو اس کے لیے پریہ ورڑ کو سمپوڑ روپ سے دیکھنے کے لیے نیڑے لینے کی چھمتہ پریہ ورڑ سکشا کے دوارہ ہمیں پرابت ہو سکتی ہے کہ ہم کب کس جگہ پہ کیا نیڑے لے سکے ایک سٹیک نیڑے لینا بھی آوشک ہے اگر ہمارے سامنے کوئی پرکرٹی آپدہ آ جاتی ہے یا پریہ ورڑ سمسے آئے آتی ہیں تو اس لیے پریہ ورڑ سکشا جاگرکتا سنگیانتا ابھیوردھی کاؤسل ملیانکن کشلتا اور سہ بھاگیتا کی بھانا وکشت ہونی بہت ہی آوشک ہے تو یہ سارے ادیس ہیں پریہ ورڑ سکشا کے تو دوستو آج کی اس کلاس میں ہم نے دیکھا ہے پریہ ورڑ سکشا کے بارے میں بہت ہی دیٹیل سے پڑھا ہے تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ سیئر کر دیجے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر دیجے گا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ دھنیواد